محترم خواتینوں حضرات السلام علیکم اسلامیک سلیوشن چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بظاہر جسم کار فرما ہے ہاتھ ہلتے ہیں پیر چلتے ہیں مو سے بولا جاتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کانوں سے سنا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روح کار فرما ہے کان بھی ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں ہاتھ ہوں گے لیکن حرکت نہیں کریں گے پیر ہوں گے لیکن چلیں گے نہیں آزائے بدن تو ہوں گے لیکن ہوں گے خاموش کیونکہ اصل روح ہے وہ ہوگی تو سب چیزیں حرکت میں آئیں گی اگر نہیں ہوگی تو حرکت نہیں کریں گی روح اللہ پاک کے ایک فیصلے کا نام ہے جس کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے بلکہ دیا ہی نہیں گیا جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائک نہیں ہے آگے بڑھنے سے پہلے اسلامیک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز اب وقت پر دیکھ لیں سامین چائنہ کے ایک حسبتال سے ریلیز ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج پوری دنیا میں مقبول ہو چکی ہے چند ہی گھنٹوں کے اندر کئی ملین لوگ نا صرف اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں بلکہ عالمی میڈیا میں بھی اس کا چرچہ ہر جانب ہو رہا ہے برطانیہ کے مشہور اخبار ایکسپریس ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے میں بھی اس خبر کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور اس پر ایک مفصل ریپورٹ بھی ترتیب دے کر جاری کی گئی ہے آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں یہ ویڈیو چین کے ایک حسبتال کی ہے جس میں ایک مریض کو سٹریچر پر لیٹے ہوئے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے کیمرہ نے ریکارڈ کیا کہ کس طرح سے ایک روح نما چیز اس مریض کے جسم سے نکل کر اس کمرے میں سے پرواز کر گئی سائنسدان اس ویڈیو پر نہ صرف تحقیق کر رہے ہیں بلکہ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی ہیں اور میڈیا کے ماہرین بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ غیر آباد جگہ پر صحابہ اکرام کے ساتھ چل رہے تھے قریب ہی یہودی آبادی تھی ان کے مذہبی علماء کٹھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ دیکھیں نبوت کے دعوے دار آ رہے ہیں ان سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح انسانوں کا ہمیشہ ہی سے سب سے پہچیدہ ٹاپک پہچیدہ موضوع رہا ہے اور انسان ہمیشہ ہی سے اس پر غور و فکر کرتا رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہا ہے یہودیوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جب انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ خاموش ہو گئے علماء یہود گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ مت پوچھو ان سے اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی حکمہ اور فلسفر روح میں کلام کرتے تھے جبکہ انبیاء علیہ السلام نہیں کرتے تھے یعنی یونان کے لوگ روح کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے لیکن انبیاء اکرام اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جایا کرتے تھے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے تھے کچھ دیر بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی علماء کو فرمایا کہ روح عمر ربی ہے یعنی یہ وہ عمر ہے جس کا حکم اور پروگرام صرف اللہ کے پاس ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا سامین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے جس طرح ملائکہ نور سے بنتے ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی مغربی ممالک میں نفوس کی جو تصاویر لی گئی ہیں ان میں یہ ایک نوری چیز کی ماند نظر آتی ہے انسان کا وجود مرقب ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک وجود حیوانی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یعنی ہمارا جسم ہمارا گوشت اور ہماری باڈی اسی طرح ایک وجود روحانی ہے جو ہماری روح ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے نیو یارک میں ڈاکٹر ایل جان نے چند ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ملا کر بارہ سو لوگوں پر تجربات کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جیسے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وزن ستا سٹھ گرام کم ہو جاتا ہے اسی طرح کے تجربات ڈاکٹر ابراہم نے لاس انجلس میں کیے اور یہ نتائج اخذ کیے کہ روح کا وزن اکیس گرام ہے لیکن ان تجربات کے باوجود بھی کسی کے پاس یہ ٹھوز ثبوت نہیں ہے کہ روح کا حقیقی وزن کتنا ہے سائنس کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے کائنات میں گردش کرتی ہے یا کوئی نیا بدن کوئی نیا جسم تلاش کر لیتی ہے سائنس اس کا ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی قرآنی تعلیمات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روحیں اس وقت بھی موجود تھیں جب انسانی جسم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تمام انسانیت کی روحیں حضرت آدم کے جسم میں داخل کر دی گئیں یہ جنت کے زمانے کی بات ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباہ کرے گا نہ ہوگا ان کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم سورہ البکرہ آیت نمبر اٹھتیس یعنی تھارٹی ایٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کی ہتھیلی پر چھوٹے چھوٹے ذرے رکھے گئے وہ ان کی مٹھی میں آ گئے ان میں کچھ کالے تھے کچھ سفید تھے کچھ سرخ تھے انہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری آل اولاد ہے سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو تخلیق کرنے کے بعد اس آسمان پر اتارا جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں پر انہیں فرشتوں کے نور میں غسل دیا گیا اور اس کا نام روح پاکیزہ رکھا گیا وہاں سے پھر انہیں تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور ایک بار پھر غسل دیا گیا جس کے بعد ان کا نام روح متحرکہ رکھا گیا سامین چین کے اس اسبتال سے پھیلنے والی یہ پوری ویڈیو جو ہے جو اس پوری دنیا میں ٹاپک آف دا ڈی بیٹ بن چکی ہے لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا ماننا ہے کہ کوئی بھی جدید سے جدید کیمرہ روح کو ریکارڈ نہیں کر سکتا اور جتنے دعوے کیے جاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اسی طرح چین میں ریکارڈ ہونے والی یہ ویڈیو بھی جھوٹ کا بلندہ ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی عملی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پر یقین رکھتی ہے لیکن روح کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس قرآن و سنت سے پہنچی ہیں وہ آپ کو ہم کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں دنیا میں روانگی کے وقت روح کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی دنیا میں آنے اور بلوغت کی حد تک پہنچنے کے بعد روح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو رکھتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے رجوع رکھنے کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سرسری سی رجوع کو بھی قبول کرتا ہے اسے رائے گا نہیں جانے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے مزید قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر مہربانی یاد کرو اور اس وعدے پر غور کرو جس پر تم نے پابابند رہنے کا اہد کیا اس وقت تم سب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس وعدے کو اچھی طرح سے سن لیا اور عطاعت کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو سامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعدے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو کہ عالم ارواح میں ہم نے اپنے خالق سے تب لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ جب شکم مادر میں بچے کی تخلیق شروع ہوتی ہے اور دل وجود میں آتا ہے تو اس وقت روح کو آسمان سے روانہ کر دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ اس روح کو دل کے این وسط میں رکھ دیتا ہے اور روح وہاں قید ہو جاتی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے آغاز کو جب چالیس دن ہوتے ہیں تو روح اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے پیدائش کے بعد کے حالات اعتقادات اور اعمال کے اثرات کے نتیجے میں یہی فطری روح تیار کرتی ہے جیسے بیج سے پودا اکتا ہے ہمارا مستقبل ہمارے نفس کی اس حالت پر منخصر ہے جس حالت میں اس دنیا کو ہم چھوڑتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک لوتھڑے کی مانند ہوتا ہے اچانک وہ سانس لیتا ہے اور اس میں زندگی آ جاتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یاد داشت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے انسان خواہ کہیں کہو کسی بھی زمانے کہو اس میں اللہ تعالی کی ذات کا احساس ضرور ہوتا ہے اور یہ بات بساوقات محول کے زیر اثر وہ اس کا پورا ادراک کرنے سے کاثر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کچھ لمحوں کے لیے ملتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان سے پہلے مل چکے ہیں ہم نے انہیں کہیں دیکھ رکھا ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوتی اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں دیکھتے ہی چڑ ہو جاتی ہے اور بغیر کسی وجہ کہ ان کے ساتھ ہم نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے روحوں کو گروپوں کی شکل میں پیدا کیا کسی گروپ میں بیس لوگ تھے کسی میں تیس کسی میں دو کسی میں سو تھے وہ گروپ صدیوں ایک ساتھ رہے صدیوں ایک ساتھ رہنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو پیدا کر دیا ان میں کوئی آسٹریلیا میں پیدا ہوا کوئی انڈیا میں پیدا ہوا کوئی پاکستان میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات جب ہو جاتی ہے تو یہ گروپ اگر ایک گروپ سے ارواح ہوں تو یہ ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں اور وہ کشش پھر ان لوگوں کے درمیان دوستی میں منتقل ہو جاتی ہے تو عالم ارواح کی سامین حقیقت یہ ہے کہنے سننے کو تو ابھی بہت کچھ ہے علم کا ایک بہت وسیع خزانہ روح کے متعلق ہمارے پاس موجود ہے لیکن بات لمبی ہوتی چلی جائے گی اسلامی سلیوشن چینل کی پھر کسی ویڈیو میں ان تمام معلومات کا ہاتھا ضرور کریں گے ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ